بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے یہ واقعہ حجرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بسر تھے اور موت ہر بسر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی گلبہ پالے جتنی بھی آجمت حاصل کر لے لیکن موت اسے نہیں بج سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطالق فرمایا ہے سورت الجمہور آیت نمبر تیس میں ہے بے سک خود آپ کو بھی موت کا مجھا چکنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے لوگوں کو عبرت ہو اور نسانیا جاہر ہو کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مقتلہ تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو گعب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے جریے بتائے کہ جنات کو علمِ غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سکتی کے ساتھ مُسخر کیا اور وہ اپنے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہے جنات کے دلوں میں آپ کا خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے کا سکت سجا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال کی تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروب تھے ایسے میں آپ نے اپنا آساک پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح آپ کی روح قبض کر لی تاہم آپ کی آنکھیں کھولی رہی دھر جنات مسلسل کام کر رہے وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا اور وہ جان گیا آپ کے انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات جاہد نہ کی اس طرح دو سال گجر گئے ہیں جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جھک کی اُدھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے آسا پر مسلسل کر دیا وہ اندر ہی اندر لاتھی کو کوکلا کرتے رہے آخر لاتھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام جمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتہ چلا کی ان کی فوت ہوئی تو اثر دراج ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر چودہ میں فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے دیمک کے جو ان کے آسا کو کھا رہا تھا بس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے اس جلت سے آجام میں مبتلا نہ رہتے اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہے غیب دان نہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر قادر ہے اللہ تعالیٰ